بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو معلومات کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف انرجی پیٹرولنگ ڈیویزن کے جانب سے بہت سبردست جوبز انوز ہوئی ہیں جو میرا دوست اس اسامی کے اہل ہیں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں مرد اور خواتین دونوں اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے اور کس طرح اس کے اندر اپلائی کی جاتا ہے اور کون کون سی اس کے اندر اسامی آئی ہیں اس ویڈیو کے اندر مکمل بتایا جائے گا تو اس سے پہلے جن لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو ہماری لیٹس آنے والی ویڈیو آپ تک بلا تخییر پہنچ دی رہے ہیں تو اس کے اندر جو سب سے پہلے اسامی ہیں وہ ہے اسیسٹنٹ کی اس میں پنجاب کے ڈومی سال والے حضرات اس کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے جو کوالیوکیشن رکایٹ ہوگی وہ گریجویٹ ہوگی اور کمپیوٹر کا نالج رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی اور ایم ایس آفیس کا آپ کے پاس تجربہ ہونا چاہیے اور اس کے جو ایج لیمٹ ہوگی وہ اٹھارہ سے اٹھائی سال تک اس کی ایج لیمٹ ہوگی تو آگے نیکس جو سامی ہے وہ ہے سٹینوٹائب ایسٹ کی اس کے اندر میریٹ اور پنجاب اور کیپی کے اور سندھ کے شہری اور دیاتی ان دونوں اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو کوالیوکیشن رکایٹ ہوگی وہ انٹرمیڈیٹ ہیں نہیں آتھرے اور ٹیپنگ سپیڈ اچھی ہونے چاہیے اور کمپیوٹر کا اس کے اندر نالج ہونا چاہیے اور اس کے جو ایج لیمٹ ہوگی وہ اٹھارہ سے پچی سال تک اس کی ایج لیمٹ ہے یعنی کم سے کم اٹھارہ اور زیادہ سے زیادہ پچی سال والے حضرات اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں آگے نیکس جو سامی ہے وہ ہے لڈی سی یعنی لائیوڈ ڈویزن کلر یہ میریٹ پر ہے اور اس کی جو کوالیوکیشن رکایٹ ہوگی وہ میٹرک ہوگی اور تھرٹی ورلڈ پر منٹ ٹیپنگ سپیڈ ہونے چاہیے اور ایم میس آفیس اور کمپیوٹر کا آپ کے پاس نولیج اور اس کے رولیٹر اس کا ایکسپیڈنس بھی ہونا چاہیے اور اس کی جو ایج لیمٹ ہوگی وہ اٹھارہ سے پچی سال تک اس کی ایج لیمٹ ہوگی تو اس کے اندر جو اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے آپ ڈاؤٹ او آر جی کی ویب سائٹ سے آپ اس کا فارم اور چلان فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کا جو لنک ہے میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکریپچن میں بھی اس کا لنک سینڈ کر دوں گا آپ وہاں سے ایزی لی آپ اپنا فارم اوپن کر سکتے ہیں تو اس کو اس کا ڈاؤنلوڈ کرنے کا جو طریقہ کار ہے آپ گوگل میں جا کے لکھیں ڈاؤٹ او آر جی اور اس کو کلک کریں گے تو اس کی جو پہلی اوپشن ہوگی انٹیریئر ٹیسٹنگ سرورس پاکستان تو اس کی جو آئی ٹی ایس کی ویب سائٹ ہے وہ اپن ہو جائے گی تو اس میں ساری جوبز آتی رہتی ہیں آپ اس کے علاوہ بھی اگر آپ جوبز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں جا گئے جوبز دیکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ آناؤنسمنٹ پہ کلک کروں گا تو پروجیکٹ سٹائٹل اس کا منسٹری آف انرجی کا جو ہے سامنے اپن ہو جائے گا تو اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کی وہ سترہ اکتوبر دوزار انیس ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس کی اگر میں ڈیٹیل دیکھنا چاہتا ہوں اوپر کلک کھر پہ کلک کروں گا اور اگر میں ایڈ دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کے ایڈ کے سامنے کلک کھر پہ کلک کر دوں گا تو اگر میں اس کا اپلیکیشن فارم ڈاؤنڈ کرنا چاہتا ہوں تو اپلیکیشن فارم کے سامنے کلک کھر پہ کلک کر دوں گا اور اس کا جو ہے فارم اپن ہو جائے گا تو گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف انرجی کا جو ہے پیٹرولنگ کا سامنے فارم اپن ہو جائے گا اس کا جو فیل کرنے کا جو طریقہ کار ہے سب سے پہلے آپ اپنی پکچر لگائیں گے اور جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے اگر آپ اسسٹینٹ کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا سٹینوٹا پیسٹ کے لیے یا لٹی سی کے لیے جس میں بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سلیکٹ کریں گے اور نیچے اپنی پرسنل انفرمیشن دے گے نام فاردر نیم اور سین ایسی نمبر وغیرہ اور نیچے اپنا اڈریس لکھیں گے اور نیچے انہوں نے دومیسل لیا آپ کا کس زلے کا آپ کا دومیسل ہے آپ وہ لکھیں گے اور کس نیچے انہوں نے ٹیسٹ سیٹی دیا ہے کہ آپ کس سیٹی میں آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو جو آپ کو نزدیک پڑھتا ہے آپ وہاں پہ جا کے ٹیسٹ دے سکتے ہیں آگے انہوں نے اکیڈمی انفرمیشن دیئے اپنی ساری کولیفکیشن جو بھی آپ نے کیا وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اور اس کے نیچے انہوں نے پروفیشنل ایکسپیرنس دیا ہے جو بھی آپ کا پہلے ایکسپیرنس ہو وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اور ٹیپنگ شارٹ اینڈ جو وہ لکھیں گے یعنی ٹیپنگ سپیٹ اور شارٹ اینڈ سپیٹ کتی ہیں وہ آپ لکھیں گے اور نیچے دوسری پکچر یہاں پہ لگائیں گے اور نیچے انہوں نے چلان فارم دیا ہے چلان فارم آپ ایم سی بی مسلم کمرشل بینک میں آپ جمع کرائیں گے اور اس کی جو فیس ہوگی وہ چھبیس روپے اس کی فیس ہے اتنی زیادہ فیس نہیں ہے ہر بندہ اس کے اندر ازیلی اپلائی کر سکتا ہے تو یہ بینک میں جمع کروانے کے بعد اس کی جو کوپی ہوگی وہ آپ اس فارم کے ساتھ اٹیج کریں گے اور اپنے سارے جو ہیں اپنے اٹیسٹر شودہ ڈاکومنٹس اس کے ساتھ اٹیج کر کے اور اپنی آئی ڈی کارٹ کی کوپی اٹیج کر کے آپ اس کے نیچے دیئے گئے اٹریس پر آپ سینڈ کریں گے تو اس کے ساتھ اپنے اپنے اٹیسٹر شودہ ڈاکومنٹس لگانے اور اس اٹریس پر آپ نے سینڈ کرنا ہے پلیز سینڈ اپلیکیشن فارم ٹو آپ یہ پورا اٹریس آپ نے اس انویلپ کے اوپر لکھنا ہے اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر آپ یہ اتنا کارٹ کے بھی لگا دیں تو پھر بھی مسئلہ نہیں ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں